اوزو بل ایم نیشتان و جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ستھوٹرینٹس آبر یو اوزو وی ویل بی پھائن شورہرس لیٹس ٹارڈ ہاتھ آر اگلیس پیلرز اوپن یو اگرامر تری بوک ریبری بک روم پیج فورٹی اوپن ایرے ویر ایروں پیج فورٹی جی بیٹا آج ہم نے یونٹ تھرٹی نیو اور فورٹی نیو کا عمل کرنا ہے ایک ہوتے ہیں capital letter اور دوسرے ہوتے ہیں small letters جن میں ہم capital اور small ABC write کرتے ہیں جی اور punctuation کیا ہوتے ہیں جب ہم کوئی بھی sentence یا paragraph لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس sentence یا paragraph میں difference پیدا کرنے کے لیے ایک sentence دوسرے sentence سے مختلف ہے یا کسی بھی جگہ پہ ہمیں پہنچ دینے کے لیے ہم جو science استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان science کو ہم punctuation بولتے ہیں look at your book in book one you have learned that your name begin with a capital letter and so does the name of your city now you know why they are proper noun جی بیٹا آپ جب نام لکھ رہے ہوتے ہیں آپ کا اپنا نام ہے یا city کا نام ہے تو آپ اس کو capital letter سے start کریں گے تو یہ کیا ہوگا proper noun ہوگا جی بیٹا where do you live i live in Pakistan ٹھیک ہے وہ question کچھ آپ کہاں نہیں تھے تم پاکستان رہتے ہیں پاکستان کا first letter کیا ہوگا پی capital آئے گا ٹھیک ہے next ہے write the name of your town our cities here ٹھیک ہے اپنے town your city کا name یہاں پہ لکھنا ہے تو ہمارے town کا کیا نام ہے پنیگیب next ہے write the name of your country here اپنے country کا نام لکھنا ہے تو ہمارے country کا کیا نام ہے پاکستان ٹھیک ہے next آجائیں گے آگے ہے ہمارے پاس where do you which school do you go to ٹھیک ہے اب school کو ان سے جاتے ہیں اپنے school کا نام write کرنا ہے ٹھیک ہے next write the name of your teacher here اپنے teacher کا نام یہاں پہ write کرنا ہے ٹھیک ہے next انہوں نے آگے سے آپ کو activities دی مہیں ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے sentences کچھ دی ہیں you have also learned in book 1 that sentences always begin with a capital letter and with a full swap or bus mark ٹھیک ہے جو ہمارے پاس question sentence ہوتے ہیں وہ کو سماگ سے ہاں ڈھوکتی ہیں اور جو ہمارے پاس normal sentence ہوتے ہیں positive وہ full swap سے ہاں ڈھوکتا ہے ٹھیک ہے آگے activity دی وی ہمیں in your exercise book rewrite the following sentence using the capital letter and full swap ٹھیک ہے where necessary تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے پاس جو first sentence دیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ beauty سے طرح سے باقی بھی جو naming word ہے وہ small letter کے ساتھ دیئے گئے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے naming word کو capital letter کے ساتھ write کرنا ہے اور end پہ کیا write کرنا ہے full swap دگانا ہے ٹھیک ہے رزا and zara are our friends ٹھیک ہے رزا کا our capital ہونا چاہیے zara کا z capital ہونا چاہیے اور friends کے بعد full swap ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آگے ہے ہمارے پاس duas mother took her to the doctor اب دعا کٹی capital آئے گا اور ڈاکٹر کے بعد full swap آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ سارے کی ساری ایکٹیپٹی جو ہے وہ آپ نے solve کرنی ہے ٹھیک ہے next page ہے ہمارے پاس کہ جہاں پہ ہمیں full swap necessary ہوتے ہیں full swap لگاتے ہیں جا وی کو سمارک لگانا ہوتے ہیں تو انت میں ہم نے کو سمارک کرنا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا اس کا آئے گا اور انت میں کو سمارک آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے جو کوسسنگ سنٹنس ہیں انت میں کو سمارک آئے گا اور اس کا جو فرس لیٹر ہے اس کا فرس لیٹر کپیٹل آئے گا ٹھیک ہے next ہے ہمارے پاس junio 14 month of the year تو آپ کے پاس آپ کو پتا ہے month ہمارے پاس جنوری سے سٹارٹ ہوتا ہے دسمبر تک جاتا ہے ٹھیک ہے تو پہلا دیکھیں آپ کے پاس پھر لین the blanks دی گئی ہم نے ان میں month name write کرنے ڈیش is the second month of the year to february is the second month of the year is july ڈیش is the month of the year november the month of the year is